یہ خوبصورت جنگل جہاں ہر طرف ترختوں کا سبزہ پھیلا ہوا تھا اور پرندوں کی چہچہاہت جنگل کی فضا میں خشبو کی طرح بکھری ہوئی تھی اس جنگل کا نام پربت کا جنگل تھا جہاں ہر قسم کے جانور اور پرندے رہتے تھے ان سب میں سب سے زیادہ مشہور ایک مور تھا جس کا نام راجو تھا راجو اپنی خوبصورتی اور نازک پنکھوں کی وجہ سے جنگل میں سب کا دل جیت چکا تھا راجو کا مسکن ایک چھوٹے جیل کے کنارے تھا جہاں وہ روز صبح و صویرے اپنے خوبصورت پنکھ پھلا کر رکس کرتا تھا جب بھی وہ اپنے پنکھ کھولتا تو رنگوں کی بارش ہوتی نیلے سبز سنہری اور جامنی رنگوں کا حسین امتیاد ہر کوئی سے دیکھ کر حیران رہ جاتا جنگل کے سبی جانور راجو کو دیکھنے آتے تھے اور اسے ہمیشہ بہت عزت دیتے تھے راجو بھی اپنی خوبصورتی پر فخر محسوس کرتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے وہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتا دیکھو میرے پنکھ کوئی بھی مجھ جیسا نہیں ہے جنگل کے دوسرے پرندے اور جانور اس کی باتیں سنتے اور کبھی کبھی ہنستے تھے مگر وہ راجو کی خوشی میں خوش رہتے تھے ایک دن جنگل میں ایک نئی خبر پھیل گئی دور ایک جنگل سے ایک سنہری پرندہ سنیلا وہاں آ رہا تھا سنیلا کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے پار سنہرے رنگے تھے اور وہ بہت ہی دلکش اور شاندار لگتا تھا جب راجو کو یہ خبر ملی تو وہ بہت بے چین ہو گیا اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید کوئی اور پرندہ اس سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے سنیلا کے آنے کا دن آ گیا جنگل کے سارے جانوروں سے دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے جیسے ہی سنیلا نے اپنی پرواز کی اور آسمان میں چکر لگایا سب حیران رہ گئے اس کے سنہرے پنک سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے اور وہ جیسے آسمان میں ستارے کی درہا چمک رہا تھا راجو خموش کھڑا دیکھ رہا تھا پہلی بار اس کے دل میں حد کا احساس پیدا ہوا یہ کیسے ممکن ہے میں نے تو ہمیشہ سوچا تھا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں راجو نے اپنے دل میں سوچا اگلے دن جنگل میں ایک بڑی تقریب رکھی گئی جہاں سب پرندے اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہے تھے راجو نے بھی اپنے خوبصورت پانک پھلائے اور رکس شروع کیا لیکن اس کا دل پریشان تھا جب سنیلا نے اپنے پانک پھلائے اور آسمان میں اننے لگا تو سب کا دہان اس کی طرف ہو گیا راجو کو لگا جیسے اس کی خوبصورتی کم ہو گئی ہے جیسے وہ اب کسی کو متاثر نہیں کر سکتا تقریب کے بعد راجو بہت اداس ہو گیا وہ جیل کے گنارے بیٹھا اپنے پانک دیکھ رہا تھا کیا واقعی میری خوبصورتی ختم ہو گئی ہے کیا سنیلا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یہ سوالات اس کے ذہن میں بار بار آ رہے تھے اسی دوران ایک بوڑی کچھوہ جس کا نام دادی ٹینکی تھا راجو کے قریب آئی دادی ٹینکی جنگل میں سب کی اکل مند اور دانشور وزرق سمجھی جاتی تھی کیا بات ہے راجو تم آج بہت خموش لک رہے ہو دادی ٹینکی نے پوچھا دادی مجھے لگتا ہے کہ میں اب سب سے خوبصورت نہیں ہوں سنیلا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب کا دہان اب اسی کی طرف ہے راجو نے اداسی سے جواب دیا دادی ٹینکی مسکرائی اور راجو کے قریب بیٹھ کر بولی بیٹے خوبصورتی صرف ظاہری نہیں ہوتی سنیلا اپنے رنگوں میں خوبصورت ہے اور تم اپنے انداز میں لیکن اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے تمہارے پانک بھی خاص ہیں لیکن جو تمہاری شخصیت تمہاری آجزی اور تمہارا دل ہے وہی تمہیں حقیقی خوبصورتی بخشتا ہے